ایک مسلم آدمی سال بھر میں جتنا کماتا ہے اسے رمضان کے مہینے میں خرج کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں خرج کرنے سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے اور ان دنوں جکات کا بھی امپورٹنٹ رول ہے تو آخر جکات کیا ہے اور اسے کب دینا چاہیے اور اس کی کوئی فکس نساب کیا ہے ان سبی کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو لیٹس سٹارٹ اسلام میں جکات کو ایک امپورٹنٹ پلر مانا گیا ہے یہ ایک پرکار کا چاریٹیور ڈونیشن ہے جسے ہر مسلمان کے لئے کمپلسری کیا گیا ہے جس کے سمپتے ایک فکس نساب سے ادھک ہو جکات کا ورڈ میننگ ہے پیوریفیکیشن یہ ایک آدمے کے جائزات کو پیور کرنے اور سماج کے گریب اور ضرورتمند لوگوں کی ساہتہ کرنے کا طریقہ ہے قرآن اور حدیث میں جکات کو کمپلسری روپ سے دیا گیا ہے جو لوگ جکات نہیں دیتے انہیں قرآن میں واننگ دی گئی ہے اور ان پر اللہ کی ناراضگی کا خطرہ بتایا گیا ہے اللہ ایسے لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے چاہے وہ کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے جکات ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جن کے پاس نساب تک پروپٹی ہے نساب ایک منیمم لیمٹ ہے جس کے اوپر اگر کسی کے پاس جائزات ہے تو اسے جکات دینا کمپلسری ہوتا ہے یہ لیمٹ 87.48 گرام سونے یا 612.36 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے جکات کی ریٹ عام طور پر 2.5 پردیشت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نساب سے ادھک جائزات ہیں تو اسے اپنی جائزات کا 2.5 پردیشت حصہ جکات کے روپ میں دینا ہوتا ہے قرآن کے نسار جکات کچھ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے جکات کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو گریب اور ضرورت مند ہیں جیسے کہ فقیر لوگ جن کے پاس کوئی بھی جائزات نہیں ہے مسکن لوگ جن کے پاس کچھ جائزات ہے لیکن وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پریابت نہیں ہیں نئی مسلمان یعنی کہ ایسے لوگ جو حال ہی میں اسلام میں آئے ہیں اور انہیں سبسیڈیز کی ضرورت ہے ایسے لوگ جو اپنے گرز کو چکانے میں انیبل ہیں اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں دھارمک کاریوں میں لگی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسافر جو یادرہ میں ہیں اور جنہیں سبسیڈیز کی ضرورت ہے جکات ہر سال ایک بار دی جاتی ہے یہ عام طور پر رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے لیکن اسے سال کے کسی بھی سمیں دیا جا سکتا ہے جکات کو نگت یا کلوٹس بھوجن میڈیکل ہیلپ ایڈوکیشن عادی کے روپ میں دیا جا سکتا ہے اسے سیدھے ضرورت مندوں کو یا کسی چارٹی اورگنائزیشن کے مادھیم سے دیا جا سکتا ہے جکات کا مکھا اور دیش سماج میں ایکونومک ایکوالٹی لانا اور فقیروں کی مدد کرنا ہے یہ ویکتے کے جائزات کو پیور کرنے کے ساتھ سماج میں بھائیچارے اور اسے یوگ کی بھاونا کو بھی بڑھاوا دیتا ہے اب تو آپ کو سمجھ آہی گیا ہوگا کہ مسلم کمیونیٹی میں جکات کتنا ضروری ہے اور رمضان میں ضرورت مند لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ جکات دیں جس سے اللہ آپ پر رحمت بڑھ سائے گا بیسے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے واد